ٹھیک ہے نا کہ سیریل کیبل جو ہے کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سیریل کیبل ہمارے پاس آئی ہے یہ دیکھیں میں اب اس نیٹورک کو میں کننٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے سر میں وہ ریل انوارمنٹ کی بات کر رہا تھا سر آہاں تو وہی میں آپ سے جو سر وہ سو جی سر جی جی تو سر میں بھی وہی بات کر رہا سر کہ وہ ریل انوارمنٹ میں ہم نے سنا تھا کہ وہ اب اس کے سمال زیادہ نہیں ہو رہا وہی میں نے وہ سنا نہیں تھا بلکہ یہ صحیح ہے میں نے بھی آپ سے یہی بات کی کہ سیریل پورٹ جو ہے اس کی سپیڈ کا میں نا فائف ایم بی پی ایس ہے نا تو اتنے سلو سپیڈ کیبل کا آپ کیا کریں گے بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بلکل سو ہاں لیکن یہ ہے کہ راوٹرز میں پورٹ اویلیبل ہے اس کا سلوٹ موڈیول اس کا اویلیبل ہوتا ہے جہاں تک مطلب ہاں اگر آپ موڈیول نہ پرچیس کرنا چاہیں بلکل نہ پرچیس کریں کیونکہ بہتا یہ ہے کہ آپ کو راوٹر آپ کو ایک پرائس میں ملتے پھر موڈیول آپ کو سپریٹلی خریدنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بلکل آپ یہ موڈیول مت خریدیں آج تو یہ دیکھیں سٹریٹ کیبل کے تروں یہ دیکھیں میں کنیٹ کروں گا ایک کو میں نے کنیٹ کر دیا ٹھیک اب یہ دوسرا ہے سٹریٹ کیبل کے تروں میں نے کنیٹ کر دیا یہ میں نے کنیٹ کر دیا کیوں میں نے سٹریٹ کیبل استعمال کیے کیونکہ سر ہمارے پاس دیفرنٹ ڈیوائیسز ہیں سر اب اس سوچ کو میں اس سوچ کے ساتھ کنیٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا میں کروز کیبلن کر لیے سر آج سٹریٹ کیوں نہیں آج میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ایک کیبل لگا دیا اور اس کے دونوں سائٹ گرین ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ کیبل آپ نے صحیح کیبل لگایا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں تو اب دیکھیں میں اگر یہاں پر کرس کیبل لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں کرس کیبل یہ میں نے لگا دیا ٹھیک اور اس کے دونوں سائٹ اگر گرین ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیبل میں نے صحیح لگایا ہے ٹھیک بات یہ سمجھا رہی ہے بلکل سر اب تھوڑا سا میں اس کو کلرنگ تھوڑی سی میں اس کی کلرنگ کر دوں ٹھیک ہے نا یہ اس کی تھوڑی سی کلرنگ میں نے کر دی یہ کلر میں نے چوس کر دیا اور یہ میں اس کو کرتا ہوں یہ ایک میں نے کر دیا ٹھیک ہے اب دوسرا جو ہے میں ایسے کر دیتا ہوں کہ یہ والا جو ہے ایک سپریٹ لیب میں اس کو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے دو دیکھیں لیب کنسیڈر یہ جو ہے لیب ون ہے بلکل سر ہمیں سے لیب کنسیڈر کر لے یا دو ایک ڈیفارٹمنٹس سیڈر کر لے کوئی ایک ہی بلکل اچھ تو یہ دیکھیں کہ میں اس کو کنسیڈر کر لیتا ہوں کہ یہ لیب ون ہے یہ اس کا وہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہے اب لیب ٹو ہے ٹھیک ان دونوں کا براڈکاس ڈومینڈ سیم ہے براڈکاس ڈومینڈ دونوں کا کیوں سیم ہے کیونکہ دونوں جو ہے ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر switch is connected ہے تو ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر جتنے بھی ڈیوائی ہاں تو اس وجہ سے اس کا ڈومین براڈکاسٹ سیم ہوگا اب اس کو میں آئی پیز assign کر دیتا ہوں آئی پی ٹھیک 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 کنٹرول سی اب یہ دوسرا پی سی ہے یہاں پر یہ تیسرا پی سی ہے اور یہ فور پی سی ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چاروں پی سیز جو ہے ایک ہی نیٹورک میں ہیں تو یہ بات صحیح ہوگی کہ غلط ہوگی بالکل سر کیونکہ ہمارے پاس ان کا سبنٹ ماسک ایک ہی ہے کلاس بی ایک ہے سر یہ تولہ سے میں آپ کو بتا دو کہ یہ کنفیوجن آپ کو تولی سی میں ختم کر دوں سبنٹ ماسک کو ہم نہیں دیکھتے آئی پی ایڈریس کا نیٹورک آئی ڈی کو ہم دیکھتے یہ دیکھیں نیٹ آئی ڈی تو کلاس سی کا ایڈریس ہے نا تو کلاس سی کا ایڈریس اس میں دیکھ لیں کہ جو نیٹ آئی ڈی ہے یہاں پر ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس ایڈ ڈاٹ ون تمام چاروں میں یہ سیم ہے ٹھیک اچھا اب دیکھیں اگر میں یہ ایسا کر دوں لیکن ہمارے پاس آئی پی ایڈریس کسی اور کلاس سے ہوتا ہمارے پاس پھر اس پیسی کا سید میں ماس چینج ہوتا سر اچھا اب آپ یہ مجھے بتا دیں کہ یہ ایک نیٹورک پر ہے کہ چینج نیٹورک کے اوپر ہے سر جی فیلہ ایک نیٹورک پر ہے سر ایک نیٹورک نہیں ہے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں سر اب یہ چینج ہوا ہے سر کیوں چینج ہوا ہے 2.4 ہے سر جو سب نیٹ ماسک ہے یہ چینج رہے باقی یہ جو آپ کو ہوا رہا ہے جی جی محمود میں نے بہت زون کیا ہوا تھا سر تو وہ نہیں دیکھا اچھا اچھا تو یہ دیکھیں نا یہاں پر اب یہ چینج نیٹورک ہے سب نیٹ ماسک کو ہم نہیں دیکھتے یہ آپ ذہن میں رکھیں ہم کس کو دیکھتے ہیں نیٹورک پارٹ کو دیکھتے ہیں ہاں بات کی سمجھ آگئی کیا نہیں کہ اس کا جو نیٹورک دریس ہے نیٹورک آئی ڈی وہ سیم ہے کہ چینج ہے تو اب اگر میں یہ آئی پیز ان ڈیوائسز کو آسائن کر دوں تو آسائن کرنا بڑا آسان ہے ویری سیمپل یہ دسٹوپ آئی پی کنفیگریشن 192.168.1.1 یہ خود بخود آ جاتا ہے کیونکہ کلاس فل ہے 192.168.1.1 ٹھیک یہ ایک ڈیوائس ہو گیا اب دوسرے کے اوپر میں کرتا ہوں دسٹوپ تو اس کی آئی پی کیا ہے یا ریکس میں اس سے بڑا تنگ آیا ہوں آج ہاں 192.168.1.2 اور یہ 192.168.1.1 سہی اسی طریقے سے میں اس کو بھی آئی پی آسائن کر دوں سر سکرین نظر نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ٹیک ہے میں پھر شیئر کر دیتا ہوں اب نظر آ گیا سر یہ زون کے بجرے اگر ہم گوگل میٹ یوز کر دیں یا مایکروسافٹ ٹیم یوز کر دیں وہ بیٹر ہے میرے شاہد بیٹر میں ہر ایک کو یوز کر سکتے میرے پاس مایکروسافٹ ٹیم بھی ہے گوگل میٹ بھی ہے یہ زوم بھی ہے لیکن سٹوڈنٹس نے پھر انسسٹ کیا کہ نہیں آپ زوم کو ہی استعمال کریں ٹیک ہے میں میٹ کو پھر استعمال کروں گا جیسے آپ کہیں جی ہم حاضر ہیں جناب حکم صرف کریں لیکن وہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ پھر سارے سٹوڈنٹس کو کنویس بھی کرنا پڑتا ہے نا کہ آپ بھی یہ سر گوگل میٹ گوگل میٹ ایسے پھر کو زوم بور ایکشلی وہ میٹنگ آواز آپ کی نہیں آ رہی سی 192.168.1.1 ٹیک برحال خیر ہے جو بھی استعمال کریں ہم نے تو لیکچر لینا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا آئی پی ایڈرس کیا ہے 192.168.2.4 اور 192.168.2.1 ٹیک آج اب یہ دیکھیں میں اس کی کمیونکیشن کو چک کر دے کہ آپ اس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو کمان پرامپ پر آگئے آپ یہ کمان پرامپ آپ کو نظر آ رہے ہیں پنگ پنگ ہاں سر نظر آ رہی ہے .168.1.1 تو یہ تو خود ہے پنگ کر رہے ٹیک ورکس تو کے ساتھ کمیونکیٹ کرے گا کی نہیں کرے گا کر رہے کرے گا ہاں سر فور کے ساتھ مسئلہ ہوگا سر ہاں فور کے ساتھ کیوں مسئلہ کرے گا کیوں مسئلہ کرے گا فور کے ساتھ سر اس کا نیٹورک جو ہے نیٹورک سر چینج ہے سر اس کے نیٹورک آئیڈی جو ہے that is changed ہاں سر نیٹورک آئیڈی کیا ہے اس کے نیٹورک آئیڈی جو ہے دیکھیں یہ کمیونکیٹر نہیں کر ٹیک اچھ اب آپ دیکھیں اگر ہم آئی پی ایڈریسنگ کی بات کریں ٹیک اور ڈیٹا لنک لیئر کی تو ڈیٹا لنک لیئر کیا کام کرتا ہے کہ ایک ہی براڈکاسٹ ڈومین میں جتنے بھی ڈیوائسز ہیں اور اس کا نیٹورک آئیڈریس اگر سیم ہے تو کمیونکیشن پاسیبل ہے اگر نیٹورک ایڈریسز چینجڈ ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہمیں ہاں کیا یوز کرنا پڑے گا راوٹر کیا ہم استعمال کریں گے ہمارے پڑے گا سر نیٹورک چینجے نیستر نییسر نیٹورک چینجے میرے پڑے گا ہم سکرنا پڑے گا راوٹر کو ہم ڈیپلائی کریں گے ہاں پہ ساں پہ کون بھی ایک راوٹر ہے میں نارمالی چوہ ایک راوٹر میں لگا لیتا ہوں اور اس راوٹر کے ساتھ میں پھر کمیونکیشن اس کا پاسیبل ہوگا تو تب یہ ہو سکے گا لائن کینچی ہے ڈمی سی لائن اور اس کو میں کراس کر دوں گا تو تب یہ کمیونکیشن پاسیبل ہوگی کوئی پیسٹن ہے کوئی ہے ہاں سر یہاں پر جو لیپ ٹو میں جو پی سی ون ہے سر وہ بھی سر وہی نیٹورک ہے سر جو باقی ہے سر تو اس پر پیسٹر چینج کریں گے کیونکہ تو ابھی اس راوٹر سے ہو گیا ہے سر تو اگر فار ایزمپل ادھر آپ نے چاہتے ہیں کہ اس ایک سوچ کے اندر میں دوسرا نیٹورک بھی بناو تو دوسرا نیٹورک دیکھے بنا ہوا ہے لیکن آپس میں کمیونکیشن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں اب اگر دیکھیں میں یہاں پر ایک پی سی آور لگا دوں سے یہاں پر ایک پی سی میں نے لگا دیا اور یہ دیکھیں اس کا جو ایڈریس ہے اور اس کو میں نے آئی پی کر دی دیکھیں 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 د 2.1 دو ڈوائیس کمیونکیشن کر سکیں گے یہ اور یہ اور یہ تینوں لیکن یہ آپس نے کمیونکیٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک قیسون ہے انشاءاللہ ہم اس کو سال کرتے ہیں موسیقی